اسلام علیکم ویورس میرا نام سیر اتاو رحمان میرا یوٹیوب چینل اتا بخاری کے نام خالص قرآن کریم کی آواز کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں سلمان صاحب قرآن کریم کا انداز اسلوب بڑا ہی جامع بڑا ہی غور و فکر پر مبنی ہے جامع ہے مکمل ہے کسی قسم کا اس کے اندر کوئی نقص نہیں خالق کائنات کا دیا ہوا انسانی بہتری سے متعلق ذاتہ حیات ہے تو اس میں تو جو بھی کہا گیا ہے اس میں اللہ کی اپنی کوئی ذاتی کوئی فیدہ نہیں اس کو تو کسی فیدے کی ضرورت بھی نہیں تمام کا تمام انسانیت کی فلاح کے لیے یہ نظام ہے نظام کے اصول ہے جس کو وہ ادین کہتا ہے تو اس میں ہم نے یہ جو بات کی تھی نا کہ آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ روایات کی روح سے میں بات کر رہا ہوں جس طرح روایات کہتی ہیں کہ آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ لا تقربہ حاضحی شجرہ میں اس بات کی وضاحت جو ہے اس کی تمہید میں جو کچھ کہوں گا پہلے آپ نے اس کو غور سے سمجھنا ہے یہ مروجہ تراجم یہ تفسیر یہ بلکل قرآن کی جو میننگ ہے اصل اس سے بلکل ڈائیورڈ کرتے ہیں تو پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بنے کیسے ہیں یہ الفاظ یہ چیز سمجھ آئے گی تو پھر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ لا تقربہ حاضحی شجرہ سے کیا مراد ہے روایات میں تو یہی کچھ آیا ہے نا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ اور آگے پھر اس روایات کے ساتھ اس روایات ان روایات جو ہیں ان کی روح سے یہ تفسیریں کی گئی ہیں کہ وہ درخت پھر اس کے اوپر جو ہوا تھی انہوں نے آدم کو مائل کیا ترغیب دلائی تو ان کے بہکاوے میں انہوں نے وہ درخت سے وہ پھال لیا دانا جو بھی تھا وہ کھایا اور وہ جنت سے نکال دئی گئے اور پھر ان کے اندر لمبی جدائی ڈال دی گئی تو یہ چیزیں بیبلیکل سٹوریز کے اندر آ رہی ہیں اب جب یہ اس قسم کی غیر حقیقی غیر اقلی روایات خلاف قرآن روایات جب ان کی روح سے آپ قرآن کریم کا مفہوم سمجھیں گے ترجمہ اس کا کریں گے اس کی تفسیریں کریں گے تو پھر آپ حقیقت تک تو نہیں پہنچ سکتے تو یہ تو آپ کو حقیقت سے بہت دور لے جائیں گی اور لے جا رہی ہیں آج تک بھی کسی صدی کے دور میں بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں مذہب پرست کیا دوسرے عام لوگ بھی جو مذہب پرست نہیں بھی ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا دانا کھایا تھا تو جنت سے نکال دئی گئے یہ بات نہیں ہے نبی کا مقام بہت بلند ہوتا ہے آدم علیہ السلام اگر نبی تھے تو ان کا تو مقام بڑا بلند ہونا تھا تو ان سے تو کوئی ایسی اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ کوئی نبی تھے کیونکہ کسی بھی نبی سے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی یہ جین میں رکھیں وہ کیوں نہیں ہوتی اس لیے کہ ایک تو وہ اللہ کے منتخب ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہر وقت وحی کے تابع ہوتے ہیں ہر وقت وحی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں جیسے یہ آپ کا موبائل ہے نا وہ اپنے نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو جو بھی نیٹورک سے کال آئے گی بیل بجے گی آپ بات سنیں گے بات کریں گے یہ اس طرح سے جو صورتحال ہے کہ جو انبیاء ہوتے تھے وہ وحی سے کنیکٹڈ ہوتے تھے بزریہ وحی اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے تھے یوں کہیں تو اللہ کے جو قانون ہے اس کی وحی وہ اس کے تابع ہوتے تھے تو ان سے اس لیے غلطی سرزد نہیں ہوتی تھی یہ چیز ہے تدبیر کے اندر کوئی کام کرنا ہے اس کے کوئی میتھوڈالیجی اس کے میتھڈ کے اندر کوئی فرق ہو سکتا ہے وہ بھی ان کو بتا دیا جاتا تھا اگر کہیں سے کوئی ایسی چیز ہوتی تھی بحیثیت انسان تو وہ بھی ان کو بتا دیا جاتا تھا ایسی بات نہیں ہے تو یہ ان سے غلطی نہیں ہوتی تھی کہ وہ جس چیز کو منع کریں تو وہ منع نہ ہو اور وہ چیز وہ کر دیں ایسا نہیں ممکن ہی نہیں ہے انبیاء سے ہوتا ہی نہیں ہے ہوتے وہ انسان لیکن بزریہ وحی وہ اتنے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اللہ کے احکام کے ساتھ اتنے جڑے ہوتے ہیں وہ اتنی اتباع کے اس درجے کے اوپر ہوتے ہیں افق پر ہوتے ہیں تو اس لیے اتنے بلند مرتبے کے اوپر ہونے کی وجہ سے وحی کتابہ ہونے کی وجہ سے ان سے غلطی نہیں ہوتی انبیاء سے یہ ذہن میں رکھتے تو یہاں پر تو سیدھی سیدھی معصیت کا الزام ہے آدم پر کہ ان کو اگر یہ کدانہ تھا یا درخت ساتھ ان سے روکا تھا اللہ نے انہوں نے تو پھر کھا لیا تو وہ تو معصیت ہوگی تو یہ تو ان کو یہ بھی نہیں سمجھاتی کہ ہم انبیاء کے اوپر اللہ کی نافرمانی کا الزام آئیت کر رہے ہیں یہ بہت بڑا اپنے ایمان کو تباہ کرنے والی بات ہے تو یہ یہ پھر کیا چیز ہے کہ لا تقربہ حاضی شجرہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ آدم علیہ السلام نہیں تھے آدم عربی کا لفظ ہے اس کو ہم آدمی بولتے ہیں عربی میں انگلش میں دمین بولتے ہیں مینکائن بولتے ہیں ہومن بینگ بولتے ہیں یہ ہے تو یہ تو پورے انسان انسانوں کی بات ہو رہی تھی وہاں پہ تمثیلی انداز میں بات کو سمجھایا گیا یہ ایک اللہ کی مشیعت ہے اس کے عالم العمر کے اندر اب ہمارے لیے تو وہ ابسٹرکٹ ہے ہم نے تو وہ نہیں دیکھی اب جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہم اس کو سمجھ کیسے سکتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے اپنی مشیعت اپنے ارادے کو سمجھانے کے لیے انسان کی تخلیق کا مقصد سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈرامیٹک انداز میں وہ واقعہ قرآن کے اندر بیان کیا اب سمجھائیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کے سلسلے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس شجرہ کے نزدیک نہ جانا یہ شجرہ کیا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ یہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو زبان کی کچھ چیزیں بتاتا ہوں دیکھیں الفاظ قائن کیسے ہوتے ہیں کیسے بنتے ہیں الفاظ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کیسے بنتے ہیں آپ یہ دیکھیں ایک محاورہ ہے آپ کہتے ہیں کہ کہ میں نے ایک طائرانہ نظر ڈالی طائر پرندے کو کہتے ہیں طائر پرندے کو کہتے ہیں میں نے طائرانہ نظر ڈالی تو تائر پرندے کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ میں نے ایک پرندے والی نظر ڈالی اس کا کیا مطلب ہے انگلیش میں اس کو کہتے ہیں برڈز آئی ویو آپ نے پڑھا ہوگا یہ انگلیش کے اندر اس کو کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں تائرانہ نظر انگلیش میں کہتے ہیں برڈز آئی ویو پرندے کی نظر ٹھیک ہے تو تائرانہ نظر اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں یہ حالکہ پرندے کی نظر تو ہوتی ہے لیکن ہم اپنے لیے یہ کیوں استعمال کرتے ہیں کہ پرندے کی نظر اظاہر ہے انسان کی نظر اور پرندے کی نظر تو یہاں پر پرندے کی نظر ہم کیوں انسان کی نظر کیوں نہیں کہتے برڈز آئی ویو کیوں کہتے ہیں وہ اس لیے کہ پرندہ جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کو ٹک ٹکی بان کر نہیں دیکھتا یہ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں اس میں یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ورڈز کوئن کیسے ہوتے ہیں زبانوں کے اندر الفاظ بنتے کیسے ہیں یہ اس کی میں ایکزمپل دینے لگا ہوں یہ سمجھ آئے جائے گی تو پھر شجرہ کا معنی بھی سمجھ آ جائے گا تو برڈز آئی ویو پرندے کی نظر یہ ایسے ہوتی ہے کہ پرندہ ٹک ٹکی بان کر کسی چیز کو مسلسل بغیر کسی آکھ جمکائے نہیں دیکھتا وہ کسی چیز کو ایک نظر دیکھتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے یا اڑ جاتا ہے یہ کبھی آپ امزور کیجئے گا یہاں سے زبان دانوں نے اس کا محاورہ بنایا تائرانہ نظر انگلیش والوں نے بنایا برڈز آئی ویو اب سمجھ جائیں یہ چیز یہ کیسے بنی اب برڈز آئی ویو کا مطلب اگر آپ یہ لیں گے کہ پرندے کی نظر اگر اس کا معنی یہ لیں گے بول چال کے اندر تو وہ تو مفہومی غلط ہو جائے گا میں آپ کو کہتا ہوں یا آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر ایک تائرانہ نظر ڈالی کہ تم جا رہے تھے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بس ایک نظر مجھے دیکھا کہ میں جا رہا تھا یہی میننگ ہوگی نا اب اگر اس کے آپ لغوی میننگ لیں گے لٹریری میننگ کہ اس نے مجھ پر ایک پرندے کی نظر ڈالی میں جا رہا تھا اب بات نہیں سمجھ جائے گی جب بھی یہ لاز بولا جائے گا اس کے میننگ کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے جب برڈز آئی ویو کہا ہے یا تائرانہ نظر ڈالنے کا کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بس ایک جھلک مجھے دیکھا ایک نظر بس اس نے مجھے دیکھا یہ میننگ آپ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں بولنے والا بھی سمجھ رہا ہوتا ہے سننے والا بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں برڈز آئی ویو یا تائرانہ نظر سے مراد پرندے کی نظر نہیں ہے اس کے لٹریری یا لفظی میننگ نہیں ہے کیا میننگ ہے کہ ایک نظر بس ایک نظر اس نے مجھے دیکھا ہے غور سے ٹک ٹکی بان کر مسلسل نہیں دیکھا یہ سمجھ گئے آپ اس چیز کو اب آگے آ جائیں شاجرہ یہ شاجرہ کیسے بنا اس کے میننگ عربی کے اندر آج بھی مشاجرت جھگڑے کو کہتے ہیں عربی کے اندر آج بھی لڑائی جھگڑے کو مشاجرت کہتے ہیں اور کئی کتابوں کے اندر جو تھوڑی سی ان کی لینگویج پرانی ہوتی ہے ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں مشاجرت کا لف لکھا ہوگا اور خود انہوں نے روایات بنائی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں مشاجرت کی روایات یعنی صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئیں اختلاف ہوئے تو ان کے درمیان مشاجرت تھی یہ ان کی ایک افطلاح ہے پرشن مرخین کی مشاجراتِ صحابہ اور وہ انہوں نے وضع کی ہیں یہ جمل کی جنگ یہ سفین کی جنگ یہ کربلا کی جنگ اس کے اندر ان کے متعلق وہ کہتے ہیں مشاجراتِ صحابہ صحابہ میں اختلاف ہوا اور یہ جنگیں ہوئے حالانکہ یہ سب جھوٹ ہیں یہ انہوں نے بنائی ہیں ہیفٹری کے اندر یہ واقعات انہوں نے ان کے جو پلوٹ ہیں انہوں نے وضع کیے ان کہانیوں کے ان سٹوریز کے اور آگے پھر ان کو مشہور کیا وہ سب جھوٹ ہیں صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا جن کو قرآن کہے روحہ ماہ بینہم وہ ایک دوسرے پر مہربان تھے آپس میں مہربان تھے ایک دوسرے کی نشو نما کرنے والے تھے جن کو قرآن کہے فَا اللَّفَا بَعِنَا قُلُوبِهُمْ ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے محبت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یوں جیسے لفافے کے اندر چیزیں جڑ جاتی ہیں ایسے جڑے ہوئے تھے تو ان کے متعلق کہنا کہ وہ ان کے درمیان اختلافات تھے اور ان کی مشاجرت تھی جنگیں ہوئی تھی دیکھیں وہاں ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ شاجرہ یا مشاجرت کیا ہوتی ہے لڑائی جھگڑے یعنی جب صحابہ اکرام کے فرضی لڑائی جھگڑوں کی بات کرتی ہیں تو ان روایات کو وہ مشاجرات صحابہ کہتے ہیں کبھی ان سے غلطی نہیں ہوئی کہ ان کو سمجھ نہ آئی ہو کہ یہ مشاجرت یا شاجرہ کیا ہوتا ہے لیکن جب قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں وہاں پر وہ اس کا معنی ایک درخت کر دیتے ہیں اندازہ لگایا اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تراجم ہے غلط ہے تو یہ کسی یوں نہیں ہے کہ ان سے غلطی سے ہوئے ہیں انجانے میں ہوئے ہیں بلکل نہیں جانے میں ہوئے ہیں ڈیلی بریٹلی انہوں نے اس کے میننگ بدلے ہیں جان بودھ کر انٹینشنلی اس کا ترجمہ انہوں نے درخت کیا ہے تاکہ وہ اصل بات کو چھپا دیں قرآن کریم کے اصل پیغام سے توجہ ہٹ جائے ڈیورشن ہو جائے اگر ان کو نہیں پتا تھا تو پھر ان کو مشاجرات صحابہ کی روایات کے اندر کیسے پتا چل گیا کہ مشاجرات جھگڑے کو کہتے ہیں تو یہاں پر جب قرآن کہتا ہے کہ لا تقربہ حاضی شجرہ کہ اختلاف کے قریب بھی نہ جانا وہاں اس اختلاف کا ترجمہ درخت کیوں کرتے ہیں اب آئی سمجھ آپ کو یہ بات کہ یہ ترجمہ جان بوجھ کر غلط کیے گئے ہیں لوگوں کو قرآن کے اصل پیغام سے دور کرنے کے لئے تو یہ اتنی واضح مثال ہے کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے اندر یہ کیسے ہوا اختلاف کا پہلو کیسے آتا ہے شجرہ کا معنی درخت ہی ہوتا ہے لیکن اسی سے مشاجرت ہے تو اختلاف کے معنی کیسے آگئے اس کے اندر تو میں نے بتایا نا جیسے برڈز آئی ویو تائرانہ نظر سے میں نے آپ کو بتایا کہ زبان کے اندر الفاظ کیسے قائن ہوتے ہیں دو زبانوں کی دو لینگویجز کی مثال دی ہے میں نے انگلیش کی اور اردو کی دیکھ لیں یہاں پر یہ کوئن کیسے ہوا یہ لگ دیکھیں شجرہ عربی کے اندر لفظی طور پر تو درخت کو کہتے ہیں اس کے اندر اختلاف کے معنی کیسے آگئے وہ ایسے آگئے کہ ایک درخت آپ نے دیکھا نا یوں ایسے کھڑا ہوتا ہے اس کی ایک شاخ نہیں ہوتی اس کی ایک شاخ نہیں ہوتی وہ ایسے شاخیں ہوتی ہیں اس کی اس کی کینوپی ہوتی ہے اس کے اوپر چھتری بنی ہوتی ہے اس کے شاخوں کی پتوں کی ہر شاخ مختلف ہوتی ہے ہر شاخ کی سمت مختلف ہوتی ہے کوئی یوں مڑی ہوتی ہے کوئی یوں مڑی ہوتی ہے کوئی آگے جھکی ہوتی ہے کوئی پیچھے جھکی ہوتی ہے تو شاخوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے نا سمجھ رہے ہیں اس اختلاف کی بنا پر اس کے اندر میننگز اختلاف کیاتے ہیں اسی وجہ سے اسی لفظ سے بنا مشاجرت ڈیری ویٹ ہوا لفظ مشاجرت اسی شاجرہ سے جس کا معنی درخت ہے تو ایک درخت کے اندر ایک شاخ نہیں ہوتی کئی شاخیں ہوتی ہیں اور ہر شاخ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اپنی شکل کے اعتبار سے اپنی سمت کے اعتبار سے وہ مختلف ہوتی ہے یہ جو اختلاف ہے اس وجہ سے اس کے میننگ کے اندر اختلاف کا پہلو نکلتا ہے قرآن کریم کا جب آپ مفہوم سمجھیں گے تو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے سمجھیں گے کہ یہاں پر میننگ جو ہیں وہ لٹریری ہوں گے یا اس کے میننگ وہ محاورے کی روح سے ہوں گے تو یہاں پر اگر لٹریری میننگ کریں گے تو وہ تو درخت ہی ہوگا لیکن اس کے شاک و سباک میں رکھیں گے اس کے کانٹیکسٹ میں رکھیں گے کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے کہ درخت کے قریب نہ جانا یہ نہیں کہنا چاہتا شجرہ کے قریب نہ جانا لا تقربہ حاضی شجرہ اس شجرہ کے قریب نہ جانا سے مراد ہے اس قسم کے اختلافات کے قریب نہ جانا ورنہ جہنمی معاشرہ قائم ہو جائے گا اب انہوں نے بنانے تھے فرقے مختلف انہوں نے فرقوں کی روایت گھڑنی تھی کہ تہتر فرقے ہوں گے ایک فرقہ جنتی ہوگا اور بہتر فرقے جہنمی ہوں گے اب اس روایت کو بچانے کے لیے اور پھر ایک اور روایت کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے یہ سیاستہ کی روایت ہے میری امت کا اختلاف رحمت ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے پوری پلیننگ کی امت کو اختلاف میں ڈالنے کے لیے قرآن اختلاف کو کیا کہتا ہے وہ تو اس کو ایک جہنمی عمل کہتا ہے اختلاف کو اور فرقوں کو وہ مشرق کہتا ہے اختلاف کو قرآن عذاب کہتا ہے فتنہ کہتا ہے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے پوری پلیننگ کی امت کو اختلافات میں مبتلا کرنے کی اور ان کو آپس میں لڑانے کی میرچل ان کے اندر ڈیفرینسز پیدا کرنے کے لیے انہوں نے سیکٹ بنائے فرقے بنائے ان کو پھر آپس میں لڑایا اور ان کو پھر جیسٹیفائی کرنے کے لیے روایت وضع کی کیا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے ایک یہ روایت یہ تو وہ روایتیں ہیں جو بڑی مشہور بھی ہیں اور بڑی مستند بھی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اور ہے وہ تو میں چھوڑ رہا ہوں اور ایک وہ روایت کے تہہتر فرقے ہوں گے ایک فرقہ جنتی ہوگا اور بہتر فرقے جہنمی ہوں گے اب وہ ایک جو جنتی ہوگا اس نے ان بہتروں کو جنتی بنا دیا کیونکہ بہتر میں سے ہر فرقہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ایک فرقہ ہے وہ میں ہوں یہ دیکھیں کیسے پلاننگ کی ہے انہوں نے امت کو لڑانے کی تو ان روایات کی روح سے میں نے کہا تھا نا آپ کو یہ ترجمہ جو ہے تفسیر جو ہے وہ روایات کی روح سے کرتے ہیں عربی کی روح سے نہیں کرتے عربی کی روح سے قرآن جو ہے قرآن عربی لالکم تاکلون ہے نا ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو وہ نہیں کریں گے عربی کا ترجمہ جسے عقل سے کام لینا آتا ہے نہیں نہیں وہاں پر وہ عربی چیز کو چھوڑ دیں گے روایات کی روح سے ترجمہ کریں گے اب روایات میں چونکہ اختلاف کو رحمت کہا گیا ہے روایات میں چونکہ کہا گیا ہے کہ تہتر فرقے بنیں گے ان میں سے ایک جنتی ہوگا اب اس روایات کی روح سے انہوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا کہ لا تقربہ حضی شاجرہ کہ تو اس درخت کے قریب نہ جانا وہاں پر اس کا لفظی ترجمہ کر دیا یعنی اختلاف کے قریب نہ جانا یہ ترجمہ اس کو نہ کیا انہوں نے کیا کیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا لٹریری میننگ پہ آگئے عربی کا سارا وہ جو قانون اس کی جو گرامر اس کی جو ٹرانسلیشن انہوں نے آوائٹ کر دی روایات کی روح سے ترجمہ اور تفسیر کر دیا اور ساتھ اتنے بڑے بڑے وہ لمبے چوڑے اس کے ساتھ وہ جو اسرائیلی روایات پر مبنی تفسیری کہانی ہیں وہ بھی ساتھ ٹانک دیں وہ بھی اٹیچ کر دیں لو پڑو تفسیریں اور چلتے رہو ان تفسیروں کے اوپر اب پھر کیا قرآن سمجھ جائے گا بڑا شور ہوتا ہے کہ فلا ترجمہ لفظی ہے تو بڑا خوش ہوتے ہیں لفظی ترجمہ ہے تو اپنی طرف سے وہ بڑا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم تو لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہمارا تو کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ اس لئے ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ یہ زبان کے محاورے یہ ایڈیامیٹک فریزز یہ پروورم یہ کیا چیزیں ہیں تو ان کی روح سے اگر لفظی ترجمہ ہم کریں گے تو وہ تو میننگ ہی بدل جائیں گے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو اردو انگلیش اور عربی کی یہ مثالیں دیکھے سمجھایا ہے اور پھر یہ بھی بتایا کہ الفاظ قائن کیسے ہوتے ہیں پھر وہ ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جب تک آپ نہیں سمجھیں گے آپ ان روایات کی تفسیری کہانیوں کے اندر آپ وہ مبتلا رہیں گے باہر ہی نہیں نکل سکیں گے یہ اتنے بڑے بڑے کوئیں ہیں یہ آپ کو مینڈک بنا دیں گے آپ کو باہر ہی نہیں نکلنے دیں گے دیکھنے ہی دیں گے کہ قرآن کے حقائق کیا ہیں زمینی حقائق کیا ہیں قرآن کے حقائق کیا ہیں ادھر آنے ہی نہیں دیں گے عقل و فکر کے اوپر تعلی لگا دیں گے آپ سوچ سمجھ ہی نہیں سکتے تو یہ چیزیں تو اس آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تم اختلافات اختلاف کے قریب بھی نہ جانا یہ کس کو کہا گیا دا مین کائنڈ ہومن بینگز تمام انسانوں کو کہا جا رہا ہے ایک آدم کو ایک آدمی کو نہیں کہا جا رہا تمام انسانیت کو کہا جا رہا ہے کہ کبھی بھی ڈیفرینسز کے اندر نہ جانا ایک ڈیفرینسز وہ ہوتے ہیں جو ہم عام زندگی میں کرتے ہیں جیسے آپ کو مٹن پسند ہے مجھے بیپ پسند ہے کسی کو چکن پسند ہے یہ ڈیفرینسز یہ اور چیزیں ہیں یہ مزاج کے فرق ہیں طبیعت کے اعتبار سے فیزیکلی اس کی جو طبیعت ہوتی ہے اس کے حساب سے ہوتی ہیں یہ جو فیزیکل ڈیفرینسز ہوتے ہیں قرآن اس کی نہیں بات کر رہا یا جو ڈیفرینٹ ایپٹیٹیوڈ ہوتے ہیں کوئی اچھا ٹیچر بننا چاہتا ہے کوئی اچھا انجینر بننا چاہتا ہے کوئی اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یہ ڈیفرینسز مراد نہیں ہیں قرآن کریم کا اندازہ اسلوب بتا رہا ہے یہ کس قسم کے ڈیفرینسز ہیں وہ ڈیفرینسز جن کی روح سے وہ مختلف فرقے بناتے ہیں جس کی روح سے وہ قرآن کا جو نظام سیاست ہے نظام حکومت ہے نظام ریاست ہے اس کو چھوڑ کر وہ فرونی نظام اپناتے ہیں وہ ڈیفرینسز اس سے وہ ڈیفرینسز مراد ہیں جس سے وہ قرآن کا جو نظام سلات ہے جو معیشت کا نظام ہے نظام سلات نظام زکاة یہ قرآن کے یہ گورنمنٹل سوشیو اکنومک سسٹم ہیں یہ قرآن کریم کے پلر ہیں یہ دین کے قرآن کریم کی مین وہ پلر ہیں جس کے اوپر اس کی تعلیمات کھڑی ہیں نظام سلات نظام زکاة گورنمنٹل سوشیو اکنومک سسٹم یہ ہیں ان کو انہوں نے بدلہ ورشپ کے اندر کہ مسلمان ورشپ میں لگے رہے حکمران ان کو لوٹتے رہے سرمایہ دار ان کا خون چوٹتے رہے مذہبی پیشوا ان کو مست رکھے مذہب کے اندر اور ان کو ان کے نظرانوں کے اوپر ان کے عقیدتوں کے اوپر وہ عیش پرستی کی جنگی گزارتے رہے یہ تین باطل کے نظام قرآن نے بتائے اور اس یہ جو نظام انہوں نے بتایا تینوں وہ عیشی کر رہے ہیں عوام کے یہ وہ ورشپ کے ورشپ کو ڈال کے عوام کو ورشپ کے اندر ڈال کر تینوں عیشی کر رہے ہیں ان کی دولت کے اوپر ان کی میند اور خون پسائی خون پسینے کی کمائی کے اوپر وہ پل رہے ہیں بڑی عیشی کے ساتھ جنگی گزار رہے ہیں تینوں طبقے حکمران سرمایہ دار مذہبی پیشوا آپ یہ دیکھیں کیا قرآن کریم کیا حقائق بیان کرتا ہے یہاں پر ٹی وی پی اوپر آپ دیکھتے ہیں دن رات لگے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں کہیں کوئی کام کی بات ہوتی ہے اس کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں پڑے لکھے بڑے بڑے اینکرز پڑے لکھے دنیا جہان کی باتیں کر رہے ہیں کبھی کی ہیں انہوں نے یہ باتیں یہ جو میں آپ کے سامنے سفت رکھ رہا ہوں کبھی اس غور کیجئے گا ایک مہینہ مسلسل ٹیلی وی مختلف اس کے چینل دیکھ لیں کسی چینل کی اوپر قرآن کی یہ بات کبھی بیان ہوئی ہے کبھی بھی نہیں کریں گے وہ تو ٹھیک ہے وہ ضلیل بھی تو ہو رہے ہیں رو رہے ہیں دن رات رو رہے ہیں دن رات وہ مسیبتوں کی اپنی پریشانیوں میں اس کی کہانیوں میں سنانے میں لگے ہوئے یہ ہو گیا وہ مر گیا فلاہ ہو گیا وہ مسیبت آگئی یہ ظلم ہم پر تاری کر دیا گیا رو رہے ہیں قرآن نے اسی تو عذاب کا ہے کیوں انہوں نے ڈیوی ایٹ کیا قرآن کے جو نظام تھا اس سے اکل و فکر سے بھی گئے مذہب کی میں آئیں گے تو اکل و فکر سے بھی جائیں گے یورپ کی تو اس لیے بچت ہوگی کہ انہوں نے مذہب کو ایک طرف رکھ دیا اس سے کیا ہوا وہ اکل و فکر سے کام لینا شروع ہو گئے جب اکل و فکر سے کام لینا شروع ہو گئے تو قرآن کے نظام کے تقریباً قریب پہنچ گئے وہ دنیا کے اندر وہ حکمرانی کر رہے ہیں اپنی زندگی بڑی اسائش کے ساتھ گزار رہے ہیں ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں تیل ان کے ممالک میں پیدا ہوتا ہے یہ اپنے تیل کی وہ قیمت بھی وہ اس کی مقرر نہیں کر سکتے ان کی مرجی کے بغیر آج وہ اس کو ڈال دیں ان کو گریل لسٹ کے اندر ان کے ساتھ کو کاروبار بھی نہیں کرے گا یہ تو حال ہے یہ اس مسلمان ملکوں کا ڈالا ہوئے نا پاکستان کو گریل لسٹ میں منتے کر رہے ہیں ان کی کہ ہمیں نکالیں تو یہ چیز ہے یہ کیا ہے یہ عذاب ہے اسی کو قرآن نے عذاب کا ہے یہ مذہب پرست لوگ سمجھ رہے ہیں کوئی آسمان سے عذاب آئے گا یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کو دھخہ دے رہے ہیں یہی عذاب ہے اسی عذاب کی بات کر رہا ہے قرآن کریم تو یہ کہی گئی بات آدم آدمی سے آدم علیہ السلام نہیں کوئی آدم علیہ السلام نہیں آدمی سے آدمی سے یعنی ڈی مینڈ ڈی مینڈ کائنڈ ہومن بینگ ان سے کہا جا رہا ہے تمام انسانوں سے کہ کبھی بھی اختلاف کے قریب نہ جانا اپنے آپ کو قرآن جو وحی کی جو نظام ہے دیا ہوا جو دستور ہے جو دین ہے جو ذابطہ حیات انسانوں کو دیا ہوا ہے اس کا اتباہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کا نظام بناو اگر اس اختلاف میں پڑھو گے تو اس سے پھر تم علیدہ ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہو جائے گا تمہاری زندگی میں جہنم تاری ہو جائے گا جہنمی زندگی میں چلے جاؤ گے تم جیسے کہ ہم جا چکی ہیں اب ان کو سمجھ میں نہیں آرہی یہ سمجھتے ہیں شاید جہنم میں کوئی آگ وہ قیامت کے بعد آگ ہوگی اس کے اندر ڈالا جائے گا یہ غلط انہوں نے کنسپ دیا ہے جہنم کا اسی کو جہنم کہتا ہے جس میں ہم جل رہے ہیں جھولے والی آگ کو قرآن جہنم نہیں کہتا تو یہ آگ ہے اختلاف کی آگ جس میں ہم جل رہے ہیں بھن رہے ہیں تو اس کی بات کرتا ہے قرآن کریم تو آج ہم اسی کے اندر ہیں اسی آگ میں ہم جھلس رہے ہیں ہماری متعہ حیات ہماری سٹرگل ایفر سب جھلسے جا رہے ہیں کوئی نتیجہ پر آمد نہیں ہو رہا اسی کو کہتا ہے نا قرآن جہنم یہ ہوتی ہے تو یہ چیز کہی گئی آدم کو آدمی کو ہومن بینگزو انسانوں کو کہ کبھی بھی تم اختلاف کے قریب نہ جانا انہوں نے درخت بنا دیا تو یہ میننگ غلط ہے اب آپ کو سمجھائی کہ یہ یہ لا تقربہ حاضی شاجرہ کے معنی کیا ہیں امید ہے آپ کو یہ میرا ویڈیو یہ قرآن کریم کی جو صحیح تفہیم ہے اس کی طرف ایک آپ کو راغب کرے گا امادہ کرے گا آپ کے اندر ایک سمجھ بوجھ ایک بصیرت پیدا کرے گا تو میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے اردگرد کے لوگوں کو خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقا موسیقا